پاکستان کرکٹ بورڈ نے پتیس کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹس کا اعلان کر دیا شاہین آفیدی کی اے سے بی کیٹیگری جبکہ حریص روف کی بی سے سی کیٹیگری میں تنسلی شان وسود کی بی کیٹیگری میں شمولیت کپتانی برقرار رکھنے سے مشروط بابر آسم اور محمد رزوان کی ایک کیٹیگری برقرار سرفراز احمد، امام الحق، افتخار احمد، فخر زمان، محمد نواز، حسن علی، اسام امیر اور اماد وسیم سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل نہیں، ساجد خان سی کیٹیگری میں شامل نمان کی سی کیٹیگری میں شمولیت پٹنس سے مشروط عبداللہ شفیق شاداب اور عبرار احمد، سلمان علی آغا، ساؤت شکیل اور سائیم عیوب سی کیٹیگری میں شامل پانچ امرجنگ کرکٹرز کو بھی سینٹرل کانٹریکٹس مل گئے پاکستان وائٹ بول ٹیم کا کپتان کون ہوگا؟ فیصلہ آج ہو جائے گا محمد رزوان کو کپتان اور سلمان آغا کو نائب کپتان بنا جانے کا امکان؟ دورہ آسٹریلیا کے لیے سکورٹ میں کون جگہ بنا پائے گا؟ کیا دورہ زموابے میں سینر کھلاری آرام کریں گے؟ ان سوالات کے جوابات بھی آج مل جائیں گے چیئرمن پی سی بی موسیٰ نخوی آج سیلیکٹر راقب جاوید کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفنس کے دوران اعلان کریں گے سموگ سے لاہور کی فضاء انتہائی آلودہ چھٹی کا دن ہونے کے باوجود پارٹیکولٹ میٹرز کی تعداد سات سو ریکارڈ شہریوں کی صحت کے لیے خطرے کی حد انتہائی اوپر شلی گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر آلودگی بڑھنے سے حد نگاہ ایک کلومیٹر رہ گئی ٹرانسپورٹ، فصلوں کی باقیات جلانے، فیکٹریز اور بھٹوں کا زہریلہ دھوان آلودگی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق بارش نہ ہونے کے باعث فضائی آلودگی میں مزید اضافے کا خرچہ ہے ماہرین کا شہر میں موحلیاتی ایمرجنسی کے نفاظ کا مطالبہ لہور میں آلودگی میں اضافے کے باعث آنکھ، ناکھ اور گلے کی بیماریاں پہلنے لگیں طبی ماہرین کا لہور کے شہریوں کو ماسک پہننے اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے پانی زیادہ پینے اور چہرے کو بار بار دھونے کا مشورہ ٹرافک کلس کا کہنے کے شہری موٹر سائیکل اور گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط برتے لاہور میں محلیاتی آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریز کے خلاف کاروائی جاری محکمہ تحفظ محلیات نے مزید چار انڈاسٹریل یونٹس کرا دیئے دعا دینے والی 234 گاڑیوں کے چالان کیے گئے بہتر بن کی گئیں جبکہ پانچ لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے گئے محکمہ تحفظ محلیات کے مطابق زگزگ پر منتقل نہ ہونے والے لیہ میں چھے شیخوپورا میں ایک راور پرنی میں چار بھٹے گرا دیے گئے پنجاب سینئر وزیر مارم آرنگ زیب کا کہنا ہے کہ شہری سموک زدہ کسی بھی سرگرمی کی وان تھوی سیون تھوی پر فوری اطلاع دیں کسی کو اپنی اور اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں سے مت کھیلنے دیں سموک سے بچنا ہر شہری کا حق ہے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ دیں پشاور کی علاقے حیات آباد کی کارخانے میں کل سے لگی آگ بیشتر حصوں میں بجھا دی گئی کچھ حصوں میں آگ بجھانے کا کام جاری ریس کی حکام کے مطابق کارخانے کی امارت کا ایک حصہ گر چکا ہے دوسرا حصہ گرنے کا خدشہ ہے ٹشو پیپر اور ڈائپر بنانے والے کارخانے میں آگ بجھانے کی کوششیں گزرستہ 23 گھنٹوں سے جاری ہیں مختلف وزلہ کی 25 فائر فائٹرز، گاڑیاں اور سو سے زیادہ ریس کیو اہلکار شریف وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں ایشن انفراسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے صدر سے ملاقات جی ٹی روڈ کی تعمیر نو کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی دعوتی، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمتنے کے کارز پروگرام میں مدد کی خواہش کا اظہار چین کے نائف وزیر خزانہ سے ملاقات میں محمد اورنگ زیب کا پاکستان میں الیکٹری گاڑیاں متعارف کرانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرنسی صلیف معاہدے کی حد کو بڑھا کر چالیس سرب روپے کرنے کی تجویز وزیر خزانہ سے ملاقات میں گوگل کے نائف صدر کرن بھاتھیا نے ریگولیٹری، قانون سازی، کنیکٹیویٹی اور مالی مسائل پر بھی روشنی ڈالی پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے کہا وائل بینک پاکستان کو کرز نہیں ڈانٹ دے گا تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان دروس موشی سمت پر گامزن ہے ٹیکس کے لیے کسی کو حراسہ نہیں کیا جائے گا نون فائلر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکے گا نون فائلر سے مطالق ہمیں قانونی ضرورت ہے چیف جسٹس پاکستان یاہی آفریدی نے کل ایک بجے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس آٹھ نویمبر کو ہوگا انصدادی دہشتگردی حدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس بھی طلب عمل درامد رپورٹ سمیت سات نویمبر کو بلا لیا گیا چیف جسٹس کی ہدایت پر سپریم کورٹ میں تمام کورٹ رومز میں لائف سٹیمنگ سرویس فراہم کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق لائف سٹیمنگ کے سرویس سائلین کی رضا مندی سے مشروط ہوگی اوورسیز پاکستانی سائلین بھی اپنے مقدمات کی سماعت براہ راست دیکھ سکیں گے چیف جسٹس یاہی آفریدی سپریم جوڈیشل کانسل کے چیئرمن بھی بن گئے ججز کمیٹی کی بھی تشکیل نوک کر دی جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو ججز کمیٹی میں واپس لے آئے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے بعد جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا تھا مقصود نشستوں کے معملے میں جب تک الیکشن کمیشن نوٹفیکشن جاری نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کر سکتے سپیکر کومی اسمبلی آیا سادی کا موقع جیو نیوز کے پروگرام جرگا میں باتشریف کرتے ہوئے کہا کہ جو ارکان سنی تحاد کانسل میں جا چکے ہیں وہ پچھلی تاریخوں میں جا کر کسی اور پارٹی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اب الیکشن قوانین میں ترمیم بھی ہو چکی ہے جس کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے اگر سپریم کورٹ آئین تبدیل کر سکتی ہے تو کیا یہ حق پارلیمنٹ کو نہیں پروگرام جرگا آج شب دس بچ کر پانچ منٹ پر جیو نیوز پر پیش کیا جائے گا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں اختلافات شدت اختیار کر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے سہولیات سے مطالق فیصل چوہدری ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست نے نیا پینڈوراز باکس کھول دیا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے پیر کو نئی درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا کہا کہ ہفتے کو دائر ہونے والی درخواست پرانی پاور اف اٹرنی کے بنیاد پر دائر کی گئی ہے یہ درخواست ہماری لیگل کمیٹی کے ہدایت پر دائر نہیں کی گئی جمہو کشمیر ریاست پر بھارتی فوجی قبضے کے ستتر برس مکمل ہونے پر آزاد کشمیر بھر میں جلسے جلوس اور ریلیاں آزادی چوک مزفر آباد میں بھارت کے خلاف مظاہرہ شہدہ کی یادگار پر سرکاری سطح پر تقریب اسلامباد کی شہر دستور پر کشمیری عوام سے ایک جہتی کے لیے احتجاجی ریلی وزیر سفران، امیر مقام بھی شریک لاہور میں کشمیریوں سے زارے ایک جہتی کے لیے جماعت اسلامی کی ریلی ملتان، گشراوالا، جنگ، بہاولپور، راجنپور، سرگودھا، چیچا وطنی، وہاری، بھگکر، کمالیاں میں بھی ریلیاں اور تقریبات، سرکاری ملاسمین، طلبہ اور سیول سسائیٹی کی شرکت، تھرپارکر، عمرکور، خیرپور میں بھی کشمیریوں سے زارے ایک جہتی کے لیے ریلی شرکہ کے کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی افواج کے خلاف نارے واضح آج کے دن بھارت نے جمع کشمیر کے بڑے حصے پر قبضہ کیا بھارت پانچ اگز دوزار انیس سے مقبوضہ کشمیر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے یکے بعد دیگر اقدامات کر رہا ہے پاکستان کشمیروں کے مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا وزیر آزم شہباز شریف کا یوم سیح کشمیر کے موقع پر کشمیروں سے اظہاری ایک جہتی حریت رہنمائی یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا ایک جہتی کشمیر ریالی سے خطاب کہا کہ کشمیری عوام بھارتی مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے کشمیری قوم اور کشمیری تحری پاکستان کی دفاع کی لائن ہے آپ بھی ان کی آواز بنیں چیمن سینٹ یوسر وزا گلانی نے پہ پیغام میں کہا کہ آج بھارت کے غاسبانہ قبضے کشمیری عوام پر مظالم کو بے نقاب کرنے کا دن ہے بھارت کی کشمیروں کے حقیق و درادیت کو ظلم و بربریت سے دبانے کی ہر کوشش ناکام رہی وزیرالہ خیبر پختونکا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ خطے کا عام مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے وزیرالہ بلوچسان سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے قرار دا دو اور کشمیری عوام کے امانگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اسرائیل کو جواب مناسب وقت اور حالات میں دیا جائے گا ایرانی نائب صدر محمد رزا عارف کا اعلان ایران کے نائب صدر کی حماس اور حضب اللہ کے نمائندوں سے تہران میں ملقات ہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں ایران پر حملے غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی نسل کشی سے الگ نہیں کیے جا سکتے دنیا کو عالمی عمد اور سلامتی کے لیے مشتر کا دشمن کے خلاف متحد ہونا چاہیے ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی جنگ تیاروں نے عراق میں واقعی امریکی فوجی بیس سے پرواز بھری ایرانی مشن براہ اقوام متحدہ کا دعویٰ امریکہ کو برابر ذمہ دار قرار دے دیا امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے کم سے کم تین میزائل اڈو کو نشانہ بنایا تہران کے قریب امام خومینی انٹرناشنل ائرپورٹ کے ایس 300 ڈیفینس کو نشانہ بنایا اسرائیلی ڈرونز نے تہران اور مضافات میں پارچن ملٹری بیس اور ڈرون فیکٹری پر بھی حملے کیے ایران نے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے چار فوجیوں کے جانبہق ہونے اور معمولی نقصان کی تصدیق کی ہے خائد دون لیگ نواز شریف لندن میں اپنی رہائش کا ایون فیل پہنچ گئے لیگی کارکنوں نے نواز شریف کا استقبال کیا احتجاج کرنے والوں کے بھی نعرے پولیس کو نواز شریف کی گاڑی ایون فیل میں داخل ہونے کے لئے مدد کرنا پڑی نواز شریف میریے سے بات کیے بغیر رہائش کا چلے گئے نواز شریف کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرہ کرنے والوں کا قابو رکھنے کے لئے پولیس اہلکار سڑک کے درمیان میں کھڑے رہے پیوراچی فیڈرل بھی ایریا میں سیلنڈر پھٹنے سے دو افراد جام بھاک ہو گئے دکان میں الپی جے سیلنڈر بھرے جاتے تھے سیلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی فائر برگیڈ نے موقع پہ پہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا دکان کے ملبے سے دو افراد کی لاشیں ملی گورنس اندھ کامران ٹیسوری کا نوٹس کمیشنر کراچی سے ریپورٹ طلب کر دی شکارپور کے کچھر میں کاروائی منگوی کو بازیاب کروا لیا گیا پولیس کے مطابق منگوی وزیر سولنگی کو دو ماہ قبل ہنی ٹراب کے ذریعے اغوا کیا گیا تھا موسم تبدیل ہوتے ہی حافظ آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گیس کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 سے 20 گھنٹے تک جا پہنچا شہریوں کو مشکلات کا سامنا 26 آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی فیز 10 لاکھ روپے نہیں کی گئی جیو فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا پر کیے گئے دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا جیو فیکٹ چیک کے مطابق آرچکل 182 دی سپریم کورٹ میں ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی حدود کے حوالے سے ہے حالیہ ترمیم رقم کے تناسے کی مالیت کی حد 50 ہزار روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کی گئی ہے اب عدالت عثمت 10 لاکھ روپے سے کم مالیت کے کسی بھی دعوے کی سماعت نہیں کرے گی جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا موثر پلیٹ فارم ہے کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے فیک نیوز سے چھٹکارہ پاکر جیو پاکستان کے دورے پر موجود دینی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کا فیصل آباد میں اجتماع سے خطاب اجتماع میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت ڈاکٹر زاکر نائک نے پر خطاب میں کہا ہے کہ اللہ تعالی فرقہ بندی سے منح کرتا ہے ان کا مقصد لوگوں کو ملانا اور اللہ کی طرف بلانا ہے جو لوگ ان سے اختلاف رکھتے ہیں انہیں بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے درمیان جو باتیں یقصہ ہیں اس پر عمل درامت کرنا چاہیے شمالی غزہ میں اسرائیل نے نسل کشی تیز کر دی بیت الہیہ میں پانچ گھروں پر اسرائیلی بمباری کامسن بچوں سمیت بیالی سفرات شہید متعدد زخمی باموں سے بچنے والے شدید بھوگ سے نیم جان رہ گئے اقوام متحدہ کی نمائندہ کہتی ہیں کہ اسرائیلی نسل کشی سے غزہ کی پوری آبادی کی موت کا خطرہ ہے شمالی غزہ کے بچ جانے والے آخری چند اسپتالوں میں سے ایک کمال ادوانس سے اسرائیلی فوج کے نکلنے کے بعد تباہی کے مناصر عملہ اغوا کر لیا گیا بچوں اور عورتوں سمیت کئی افراد ہسپیٹل کے اندر قتل کر دیے گئے وارٹس اور ایمبلینسز تباہ اسرائیلی دشویت گردی کے آگے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ ساتھیوں کے ساتھ ڈھٹے رہے اسرائیل نے آٹھ سال کے بیٹے کو قتل کر کے سزا دی ابو صفیہ نے شہید بیٹے کی نماز جنازہ خود پڑھائی امریکی ریاست مشیگن میں مختلف مسالک کے کئی علماء اور پیش اماموں نے ڈاللڈ ٹرمپ کی توسیق کر دی بلال الزہیری سمیت مختلف پیش اماموں نے ڈاللڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ یا ختم کرنے اور عالمی سطح پر انم قائم کرنے کے اعلان کو اپنی جانب سے توسیق کا سبب قرار دیا ڈاللڈ ٹرمپ کا حمایت پر خوشی کا اظہار برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں انتہائی دائے بازو نظریات کے حامیوں اور نسل پرستی اور عدم برداشت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں میں جھڑپے پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کر لیا انگلین کے خلاف جیت کے باوجود پاکستان پرکٹ بورٹ کے سابق چیئرمن اور کومنٹیٹر رمیز راجہ کی کپتان شان مسود سے غیر سنجیدہ گفتگو شان مسود کی بطور کپتان چھے ناکامیوں پر تنس کیا ایک موقع پر نومان علی کی بارے میں کہا کہ لگتا ہے کہ نومان علی میں خون کی کمی ہے رمیز راجہ کے رویے پر سوچل میڈیا پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے فرکٹر محمد آمی نے کہا ہے کہ کیڑے نکالنے کے بجائے ٹیم کا جہاں کریڈٹ بنتا ہے دوبائی کا ڈروم کے نیشن کپ میں پاکستان کی دیسری پوزیشن پاکستان نے بھارت کو شکست دی دی نیشن کپ میں پردگال کی پہلی اور روس کی دوسری پوزیشن ایم ایم انٹرنیشنل فائٹنگ ٹورنمنٹ میں پاکستان اور بھارت کے فائٹرز آج آمنے سامنے ہوں گے مقامی کلب میں مختلف کیٹگریز میں مجموعی طور پر آٹھ فائٹس ہوں گی دونوں جانب کے فائٹرز جیت کے لیے پورازم پاکستان اور بھارت کے درمیان ایم ایم اے کا سب سے بڑا ایونٹ جیو سوپر پر آہراست نشر کرے گا ملغاریہ کی سلمہ اور لاہور کے اسمان کی جوڑی بھی دل کا رشتہ ایپ پر بن گئے سلمہ کی بہن کی شادی ایک پاکستانی سے ہوئی سلمہ بھی پاکستانی سے شادی کی خواہش مند تھی انہوں نے دل کا رشتہ ایپ پر پروفائل بنایا تو اسمان پسند آگئے اور گھر والوں کی مرضی سے دونوں کی شادی تیپ آگئے اور جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کانسل کراچی مجاری عالمی ثقافتی میلے میں 27 اکٹوبر کے مناسبت سے مقبوسہ کشمیر میں بھارتی مسالم کی تصفیری نمائش ہوگی دوپہ دھائی بجے افتتح کنمینر آل پارٹی زوریت کانفنس غلام محمد صفی کریں گے سپہت تین بجے جرمنی کے کوکون ڈانس گروپ کی جانب سے ڈانس ورکشاپ پیش کی جائے گی رات میگا میوزک کانسٹ میں ملکی اور غیر ملکی فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے گدشتہ روس تقریب تقسیم نمات میں انور مقصود کو لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا برطانیہ روس اور دیگر ممالک کے فنکاروں اور فیسٹیول کے میڈیا پارٹنر جیو کو بھی ایوارڈز دیئے گا نیکسٹ ایوارڈ بل بی شکارپور این کشمور مہا پہ کچھ کریں گے لار مینسٹر ہمارے ساتھ ہے سیکیورٹی وہ پروائیٹ کریں گے انشاءاللہ احمد شاہ کو ہم بسے وہ سہیدوں کو کچھ نہیں کہتے اس لئے ہم بچے